اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیم بزدار ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل بی بی سیٹ اپ اوفیشل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی غلط فہمیاں بتاؤں گا جو نئے شوکین اپنے دل میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کافی سارے نئے شوکین بھائیوں کا شوک بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے ان غلط فہمیوں سے بچنا ہے آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی تاکہ آپ کا شوک برقرار رہے اور آپ جو ہے پروفٹ حاصل کرتے رہیں اپنے برڈ سے تو بغیر ٹائمز آیا کیے جو ہے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو نمبر ون پہ جو غلط فہمی ایک نیو فینسیس جو ہے اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ ہے دوستو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ایک آدمی ہو جو ہمیں بنا بنایا نیوالا جو ہے ہمارے موں میں ڈالے دوستو اس سے مثال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بریڈر پیر ملے کئی سارے جو ہے میں نے دیکھا ہے نیوالا شکیر میں خود بھی یہ سوچتا تھا جب میں بلکل نہ یا تھا ہو بھی میں کیا رہ دیکھو ہم ایک پیر لے رہے ہیں یعنی کہ اگر ہم بجیز کے پٹھوں کا پیر لیتے ہیں تو وہ میں ملتا ہے چار سو روپے کا تو اگر ہم بریڈر پیر لیں گے سو روپے ہم زیادہ دینا پڑے گا ہمیں جو ہے بریڈر پیر مل جائے گا تو ہم جو ہے وہ یعنی کہ ہر دو مہینے بعد ہمیں ایک لچ دے گا جس میں وہ چار بچے دے گا پھر میں جو ہے چار چار سو کے وہ دو بچے یعنی کہ دو پیر سیل کروں گا تو مجھے جو ہے آٹھ سو پروفٹ ہوگا اور بریڈر پیر بھی میرے پاس ہوگا دوستو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے نئے شوکین بھائیوں کی آپ جو بریڈر پیر لاتے ہیں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے بریڈر پیر نکالتے ہیں جن کا یہ بزنس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پٹھے لیتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں اور ان کے جو یعنی کہ فرسٹ بریڈ جب آتی ہے تو پھر اس کو جو ہے سیل کرتے ہیں ان پیرز کو ہی سیل کر دیتے ہیں وہ ان کا جو ہے بزنس ہوتا ہے قسم کا تو بہت کم لوگ جو ہے اپنے گھر کے بریڈر پیرز جو ہے سیل کرتے ہیں نہیں تو کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے بریڈر پیرز سیل نہیں کرتا دوستو جو بندہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بریڈر پیر ہے کنفرم سو فیزت گرنٹی کے ساتھ دوستو اس میں کوئی نہ کوئی فارٹ لازمی ہوتا ہے میں کافی عرصہ پہلے میں نے جو ہے پیرز لیے تھے یعنی کہ جب میرا شوق بلکل نہ رہا تھا تو میں نے جو ہے پیرز لے بجیز کے بجیز کے پیر لیے تو میں نے یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ بریڈر پیر ہیں آپ جو ان کو لے جاؤ تو یہ جو کافی اچھی بریڈ کریں گے آپ کے پاس آپ کو ہر مہینے بعد یعنی کہ چار پٹھے ہیں آپ کو جو بڑا فائدہ ہوگا ان سے تو دوستو میں پیرز لائیا پہلے تو ہے ایک پیر نے بریڈ نہیں کی کافی عرصہ جو ہے وہ چلتا رہا چلتا رہا اس نے بریڈ کی ہی نہیں دوسرا پیر جو تھا اس نے بریڈ کی میرے پاس صرف ایک بچہ آیا تھا اور وہ بھی کافی عرصے کے بعد دوستو یہ غلط فہمی ہے نئے شوقین کی کہ جو ہے مجھے بریڈر پیر مل جائے گا اور میں جو ہے اسے یعنی کہ وہ میرے پاس بریڈ کرے گا اور میں جو ہے اسے کافی اچھی ارننگ حاصل کروں گا بریڈر پیر ہوگا ہر دو ماہ بعد کلچ آئے گا میرے پاس میں کلچ سیل کروں گا مجھے پروفٹ ہوگا غلط فہمی ہے دوستو آپ جو ہے پٹھے خریدیں اور پٹھے آپ کس وقت خریدیں یعنی کہ جب سیزن ختم ہونے والا ہوتا ہے یعنی کہ آخری جو پٹھے ہوتے ہیں آپ وہ خرید لیں ان کو آپ جو ہے گرمیوں میں ان کو تیاری دیں اپنے پاس ان کے یہ خوراک اچھی رکھیں ان کی کیر کریں آپ تو اگلے سیزن میں انشاءاللہ وہ جو ہے آپ کے پاس کافی بہترین بریڈ کریں گے دوستو جو پرندہ جو ہے آپ کے گھر کی گرمی برداشت کر لے گا وہ آپ کے گھر کی سردی بھی برداشت کر لے گا لیکن جو پرندہ آپ باہر سے لاتے ہیں کیا پتہ وہ جسے آپ لائے ہیں اس کا سیٹ اپ انڈور ہو انڈور سیٹ اپ والے جو برڈز ہوتے ہیں وہ آؤٹڈور میں تھوڑا سا جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ جو ہے پٹھے خریدیں ان کو جو ہے سیزن کے بالکل اینڈ میں آپ خرید لیں اس وقت پٹھے ہوتے بھی سستے ہیں آپ سستے پٹھے خریدیں ان کو تیاری دیں اور جب وہ اگلے سیزن میں آپ کے پاس بریڈ کریں گے تو دوستو جو آپ کے پاس بریڈ آئے گی ان چکس کی جو صحت ہوگی وہ بتائے گی کہ یہاں بھی اس بندے نے محنت کی ہے اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کبھی بھی اچھے بچے نہیں آئیں گے اگر آپ نے جو ہے کیئر کرتے ہیں آپ ان کی تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایسی بریڈ آئے گی آپ خود بھی دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی یار یہ میری محنت ہے اور یہ میری محنت کا پھل ہے جو مجھے ملا ہے تو آپ نے جو ہے کبھی غلطی نہیں کرنی بریڈر پیرز کے پیچھے نہ بھاگیں کبھی بھی کوئی اچھے بریڈر پیرز کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں دے گا نمبر دو پہ دوستو جو غلط فہمی ہمارے جو نئے شوقین بھائی سوچ کے رکھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ کہتے ہیں یار میں یہ جو ہے پرندہ نہیں لیتا یہ جو ہے پرندہ مر جاتے ہیں یہ پرندے بریڈ نہیں کرتے کسی ایک بندے سے سن لیں گے کہیں گے یہ تو پرندہ بریڈ نہیں کرتا دوستو ایسی بات نہیں ہے سارے پرندے بریڈ کرتے ہیں اور کیونکہ آپ دیکھیں نا پرندے کی آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ بریڈنگ سے ہی بڑھ رہی ہے ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک کے دو خود بخود ہو جاتے ہیں نہیں بریڈ ہوتی ہے تب ہی جو ہے پرندے کی آبادی بڑھتی ہے اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میں جو ہے یہ پرندہ لوں گا یہ مر جائے گا دوستو انسان جو ہے غلطی کا پتلہ ہے بے شک پہلی دفعہ میں آپ سے جو ہے برڈز مس ہینڈل ہو جائیں آپ سے جو ہے مر جائیں لیکن دوسری بار تیسری بار آپ برڈز بریڈ کرا لیں گے اور میں نے اس بات کا جو تجربہ کیا ہے تو میرے پاس ابھی ایک پیر ہے تو وہ جو ہے دوستو کافی اس کی بڑی ایج ہے اور وہ بریڈر پیر ہے میں نے جو ہے اس پیر کو ابھی تک سیل نہیں کیا حالانکہ وہ جو پیر ہے یعنی کہ وہ فیمیل جو ہے اگلے جب کرتی ہے یعنی کہ پانچ سے چھ اگلے کرے گی اور سب میں سے بچے بھی نکلیں گے لیکن وہ پال نہیں سکتی صرف ایک یا دو بچوں کو پالے گی اس سے زیادہ جو ہے وہ بچے نہیں پال سکتی میرے گھر میں ہے بھی چند ایک پیرز زیادہ نہیں ہے میں کاکٹیل جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ میں اگر اس کو سیل کر دوں گا دوستو وہ در بدر جو ہے ٹھوکریں کھاتی پھرے گی وہ فیمیل کیونکہ ایک تو وہ پیر الہدہ کر لیں گے اور تقریباً آٹھ سے نو سال کا وہ پیر ہے اور کافی بڑی ایج کا اور وہ باؤنڈڈ پیر ہے شروع سے ہی وہ جو ہے آپس میں جو ہے اٹیج تھے تو میں نے جو اس کو سیل نہیں کیا میرے پاس یہ ہے میں نے کہا مریں گے تو گھر میں ہی مر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک جو ہے اس کا رز لکھا ہے میرے گھر میں تو یہ جو ہے کھاتی رہے گی تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ بریڈر پیر نہیں لینے دوسری بات یہ کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ پرندہ جو ہے مر جاتا ہے یہ پرندہ بریڈ نہیں کرتا دوستو آپ ایک بر کرا کے دیکھیں پریڈ پہلی دبا میں کافی سارے بھائیوں سے جو ہے پرندے مر جاتے ہیں مجھ سے بھی جو ہے مجھے ایک تیسری جو ہے غلط غلط فہمی مجھے دوستوں کی جو ہے نظر آئی ہے میرے ذہن میں آگئی ہے بات تو میں نے کہا چلو وہ بھی شر کر دیتے ہیں دوستو یہ غلطی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے بجیز کا بجیز کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے میں نے بھی لگایا ہوا تھا بجیز کا سیٹ اپ میرے پاس جو ہے ہوگورومو تھے ایکزیبیشن تھے کرسٹڈ تھے فیلو تھے کینگ کرسٹڈ کینگ فیلو اور اس کے علاوہ جو ہے ریڈ آئیز میں رکھے ہوئے تھے کومن بجیز تھے میرے پاس میرے پاس چھوٹے برڈز بہت سارے تھے بہت کونٹیٹی میں تھے تو میرا جو ایک بار دل سوچا کہ میرے دوست نے کہا کہ آپ جو ہے کوکٹیل تو ویسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے ایمریڈ کوکٹیل کے جو ہے بریڈ لو ان سے جو ہے آپ یعنی کہ اچھی کمائی کر سکتے ہو تو کافی زیادہ نئے شوقین بھائی جو ہے یعنی کہ جلد بازی میں فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن یہ ان کا غلط فیصلہ ہوتا ہے دوستو مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی میں نے جو ہے اپنے سارے بجیز جتنے بھی میرے پاس تھے میں نے سارے سیل کر دیے اور میں نے وہ سارے پیسے جو ہے ایک ایمریڈ کے پیر پہ جو ہے لگا دیے اور دوستو وہ پیر بھی پٹھوں کا تھا تو کافی عرصہ جو ہے یعنی کہ اس نے میرے پاس بریڈ نہیں کی کیونکہ اس کو تیاری میں ہی کافی زیادہ ٹائم لگیا کیونکہ بلکل ہی وہ نئے نئے جو ہے سیلف وہ بچے تھے تو انہوں نے میرے پاس بریڈ نہیں کی اور جس کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ میں پشتاتا رہا کیونکہ بجیز میرے پاس بریڈ کر رہے تھے اور مجھے پروفیٹ بھی ہو رہا تھا میں نے یہ نئی سے ہو جا کہ میں جو ہے ان کی بریڈ بیج کے جو ہے ایمریڈ لے سکتا ہوں نہیں میں نے کہا یار ان کو سیل کر دیتا ہوں ایمریڈ کا ایک پیر ہوگا کم کھائے گا کم جو ہے ایک ہی دفعہ مجھے اچھا پروفیٹ دے گا لیکن دوست دوست اس کے بعد ہوا یہ کہ ایمریڈ کی فیمل بھی ایک سوائر ہو گئی اس کے بعد جو میل تھا میں نے اس کو جو ہے یعنی کہ گریڈ کی فیمل کے ساتھ لگایا تو میرے پاس جو ہے پھر ایمریڈ سپریٹ آئے ہیں ابھی میرے گھر پہ ہیں میں نے صرف ایمریڈ سپریٹ رکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس ایک پیر جو ہے کومن وائیڈ کا پیر ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جو ہے گفٹ ملا تھا میں اس کو سیل نہیں کرنا چاہتا تو آپ جو ہے کبھی یہ غلط فہمی اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ یار میں جو یہ سارے بیچوں گا ایک جو ہے مہنگا پیر لے لوں گا دوستو آپ بریڈ سیل کریں آپ جو ہے آپ کے اپنے گھر کے جو بریڈر پیرز ہیں ان کو کبھی بھی سیل نہ کریں نہیں تو بعد میں آپ پشتائیں گے اور پشتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے بے شک آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں لیکن بعد میں آپ کو پشتانا ہی پڑے گا کبھی بھی اپنے گھر کے سارے برڈ سیل کر کے ایک ہی برڈ میں انویسٹ نہ کریں کیونکہ اگر وہ بریڈ نہیں کرے گا تو آپ کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ ڈوب جائیں آپ پیر کو سیل کرنے جائیں گے اس میں آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے پروفٹ بڑی مشکل سے ہوگا تو آپ نے یہ غلط فہمی نہیں کرنی اپنے گھر کے سارے برڈ سیل کر کے ایک برڈ پہ انویسٹ نہیں کرنا آپ ملٹیپل برڈ رکھیں انشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ کامیاب رہے گا آپ بریڈ لیتے رہیں گے آپ بے شک اس کے جو بریڈ آئے آپ کے پاس اس کو سیل کر کے آپ مزید اچھے پیرز لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں لیکن اپنے گھر کے بریڈر پیرز کبھی بھی نہ نکالیں اگر کوئی فالٹی پیر ہے تو بے شک آپ نکال دیں لیکن اچھا بریڈر ہے جو اس کو کبھی بھی زائے نہ کریں میں نے یہ غلطی کی ہے اور مجھے صرف پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا تو آپ نے یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات سمجھ آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو کا انظار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ